اسلام علیکم موزید سامین و ناظرین میں ہوں عمران نور قادری آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو جائے اور گھنٹی پہ لگے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں تو محترم سامین و ناظرین آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مراد راس نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے مطابق موسم سرما کی تاتیلات ایک بار پھر بڑھنے کا امکان ہے اور اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ شدید سردی کے پیش نظر اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ایندہ پنجاب میں زیادہ بارشوں کے امکان کے پیش نظر اور بچوں کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے محکم سرما کی چھٹیاں انیس جنوری دوزار بیس تک بڑھنے کا امکان ہے اور یہ ٹویٹ ہے جو آپ سکرین پہ ملحظہ کر رہے ہیں مطابق محکم اتر پیش گیش جنوری بہت کردی جنوری پیش گیش گیش گیش، یہ جنوری پیش گزاری عرمارم پیش امس کے بیش گیش گیش آرگی ایش آرگی، بائی رہا ہے جنوری دوزارہ بیش گیش گیش رشجو گیش بیش این جنوری کلام جنوری دوزاری کبیش گیش 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 محترم سامین و ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ موسم سرما کی چھوٹیاں بیس دسمبر سے لے کر چھے جنوری تک جاری رہی ہیں چھے جنوری کو سکول اوپن ہوئے اور سردی کی ایک لہر کے پیچھے نظر یہ چھوٹیاں ایک ہفتے کے لیے ایکسٹینٹ کی گئیں بڑھا دی گئیں اور اب پھر ٹویٹ آیا ہے جو آج سات پچکر اکتیس منٹ پر گیارہ جنوری دوزار بیس کو مراد راست کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے اور یہ ٹویٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سردی کی لہر ہے اس میں اپنے بچوں کو خاص طور پر گھروں تک محدود رکھیں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی نہ دیں تاکہ ان کی جو صحت ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اللہ حافظ